اسلام علیکم ناظرین میں ہوں حارون رفیق اور آپ دیکھ رہے ہیں ہوشیاریاں دوستو علم اور حکمت دونوں بہت اہم چیزیں ہیں لیکن ان میں ایک فرق ہے علم آپ کے ذہن کی سیکھنے اور سمجھنے کی صلاحیت کا نام دے جبکہ حکمت یہ ہے کہ اس علم کو کہاں اور کیسے استعمال کرنا اور کہاں اس کو استعمال نہیں کرنا حکمت کے بغیر علم بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے عقل سوال پوچھتی ہے علم جواب دیتا ہے اور حکمت ان دونوں کی لگاموں کو تھام کے رکھتی ہے علم آپ کتابوں سے اور علماء سے حاصل کر سکتے ہیں لیکن حکمت کے لیے تجربہ اور تجربہکار لوگوں کی صحبت بہت ضروری ہے اس کے ساتھ ہی آئیے شروع کرتے ہیں آج کا شو اور دیکھتے ہیں نوٹنکی میں آج کیا ہو رہا کیا خبر تھی تری محفل سے نکلنا ہوگا دل نہ چاہے گا مگر آنک میں جلنا کیا خبر تھی تری محفل سے نکلنا ہوگا بس 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 کیا خبر تھی تری محفل سے نکلنا ہوگا اچھا باپیس بیٹھو بیٹھے مو میں نو آپ میں شہین دے گا بٹھا دیں گے مجھے بہت خوشی ہوئی ہے دیکھ کے بہت عرصے بعد آپ لوگ آئے ہیں لیکن آپ ابھی بھی اپنا کاروبار وہی سلائی کڑائی والا کر رہے ہیں اے جڑی نہیں ہو بیٹھی جڑی او مان ہاں ایک کرو بریانی پکا کے لیا کے جان دی اچھا باہر جا کے بھی آئی دی اللہ دا شکریہ ہو بھی چار پیسے لاب جان دی یہ کمال بات بلکہ آج کل ایک ویڈیو بھی وائرل ہوئی ہوئی ہے اسلام آباد کے ایک صاحب ہیں جو گھر میں بریانی بنا کے گاڑی میں رکھ کے باہر بیچتے ہیں اور وہ بہت انسپیریشنل باتیں ان کی اگر سنی جائیں تو میں آتے ہوں لے آگے نا ایکسٹرا کپڑا نہیں ہوں دا جڑا کارٹکھوٹر کے لیادہ ہو جان دا باہر جیو دے میں مانو ماسک سیدھیں دی ابھی سوٹی تل آگے ہوئی بیچا ہوں نہیں ہے دیکھو وہ ماسک نہیں تمہیں بیچنے چاہیے اور نہ ہی لوگوں کو ایسے ماسک خریدنے چاہیے کیوں؟ یہ جو میڈیکل ماسک بناو ہے نا جو عام طور پر آپ کو بلو کلر کا یا ڈیفرنٹ کلرز میں مل رہا ہے یہ خاص ٹیکنیک کے تحت بنا گیا ہے اس میں جو پورز ہیں ان میں سے وائرس نہیں گزر سکتے جو سب کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ آپ جو ماسک اتار رہے ہیں اور اسے پھیک رہے ہیں اس کو تلف کرنے سے پہلے اس کو پھاڑ دیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ ماسک اتار کے ویسے ہی پھیک دیتے ہیں تو بہت سے لوگ اس کو سیدھا کر کے صاف کر کے دوبارہ بیچ دیتے ہیں حارون ان ماسک کو ڈسپورز کرنے کا بھی کوئی طریقہ بننا چاہیے کیونکہ آگے چل کے یہ ماسک انوائرمنٹل پولوشن کا ایک بہت بڑا سبب بنیں گے کیوں دیکھیں چٹی شرٹ پائی جی میں ہاں کی دیاں گیندہ پڑھاؤنا لاندھا نا یہ دیکھیں کہ یہ سیلنڈر اس نے بالکل پاس رکھا ہے اس کو چاہیے اس کو باہر رکھے ایک دن میں چھاتے رکھے ہیں ہاں ہوتا نا لیٹا نا نہیں وہ تو گندیاں گاڑا کٹ جاں مرن جوگی ہے تم ہی چھاتے رکھے ہیں لیٹا لے دو اترہ کھائی جاں اور دو اترگالا ہے کہ نہیں اچھا جی آپ کی بریانی بکری ہے سائی بریانی بہت سانی بیڑی چکن والی بریانی بنا رہے ہیں مطن والی چکن والی اچھا ہاں جی بڑی مزدار ایک بار تسی کھاؤ گے نا چٹکارے لاؤ گے چاپ لوگ اتنا اچھا گاتے ہیں اچھا ڈانس کرتے ہیں کچھ پر فارم تو کر کے دکھائیں چلو لی سانا آمی چلو تونجے میرے ہمیشہ کول روے میں دنیا نو کیداما پرے پرے او یار یہ نہیں دل دے کے دنیا تو کون ڈرے بیٹھو بیٹھو دل دے کے دنیا تو کون ڈرے خون جبے بیٹھو 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 چاپ تینی باس کھا اینو گوتا آج نے یہاں جڑا سٹیپ کر رہی چلو 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 دے بھی کشی کیسی تماش بینی جی بھنگی تمہارے ڈانس میں میں نے دیکھا ہے سنکرونیزیشن نہیں تھی میں نے کنی دفا کہا چکی کیا کیا اگر کو اچھا ڈانس سکھنا نہیں تھی کیسے اینکر کلو سکھو کیا اینکرہ دے کر آجی بھی گئی ہے اچھا جی اچھا اہا ایسے بوے باندھ کر کے اندر ناچ رہے ہیں اندر شیشیل کمرے اینو نیازلے فام ہوندے ہاں ہاں ایک آدھلی بنائے بازا ہو میں باجی سمجھ گئے یہاں اے فام آس نہیں ہوندے اے پرفام آس یہ جو بھی تم لوگوں نے کام سٹارٹ کیا ہے اس سے تمہیں معاشرے میں اب انشاءاللہ بہت عزت بھی ملے گی ملندہ ہی آہ بڑی اور پہلے بھی خاجہ سراہ بہت بڑی بڑی پوست پر رہے ہیں ایون سب کانٹیننٹ میں یہ اپنی سلطنت تھی بابل اور نینوہ بابل اور نینوہ میں اور اللہ گیبلیس جو ہے وہ تو ایمپرر بھی رہا ہے اور وہ خاجہ سراہ تھا تو آر جا اہاں آپ کو پتہ ہے کہ بادشاہوں نے جو اپنے ساتھ خواجہ سراہ رکھے ہوتے تھے ان کے نام اس طرح رکھے جاتے تھے اعتماد خان اعتبار خان وفادار خان بلکہ ایک بہت مشہور خواجہ سراہ اور وہ ممتاز محل کے ساتھ ہوا کرتے تھے اور ان کے بہت اعتماد کی آدمی تھے ان کا تو تاج محل کی مشرقی سائٹ پر اپنی ایک حویلی بھی ہے ان کی ان کا نام تھا آغا خواجہ سراہ اور وہاں پر آج بھی آغا خواجہ سراہ کی حویلی ہے ایڈا کروڑ کے کہیں تھا آغا خواجہ سراہ اس کے ہاتھی تھے اس کے گھوڑے تھے آغا خواجہ سراہ تھے نا کو کو ہے ایڈا آغا خواجہ سراہ تو اسی کہنے ہو دے کوڑے ہاتھی سیکے ملتانو یقین کر شاہ اوپر چاہ کپڑے لے کے آیا کشیدے سٹیٹ بینک جو ٹرانس پریتے ہوئی تمہیں بتائے کہ شاہ جہان نے ایک مرتبہ آگرہ کا گھراو کیا اور وہ کس سے ہارا اعتبار خان خواجہ سراہ سے پھٹے مقادہ شاہ جہان خوزرے گل ہار گیا پسے خوزرے گل ہارتے جانتا یہ اور اسی طرح ایک سلطنت تھی ٹولمین اور ان کا ایک خواجہ سراہ تھا پوٹھنس جس نے جولیس سیزر کو ناکو چنے چبواہ دیئے تھے اور آخر پھر اس کو مروانہ پڑا تو یہ لوگ واقعی بڑے جفاکش اور بڑے بفادار ہوتے ہیں تیرے نال پیار ہو گیا زونیے تیرے نال پیار ہو گیا تیرے نال پیار ہو گیا زونیے تیرے نال پیار ہو گیا کی ہو گیا میں نوں ایسا تک کہ امینوں بی ہو گیا میں نوں ایسا تک کہ امینوں نمیت تبی اٹھ گئے دل بد 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 دی تیرے تارے ہو گیا تیرے نال جنہاں سونیا تیرے نال جنہاں بی ہو گیا ایسا تک کہ امینوں بی ہو گیا مُٹ کرے کیوں کہ وہ اس دنبیوں ہوگا ڈالے کے ساتھ میں پہل کھر میں ہلا ہے تاہل کر رہے پہل فون ہے ایک اس میں حضرت جائے ہلا جی میں اوماں تھی پینپرا بول رہی ہے پینپرا جسی ہاں جا ہندی لے کر آنے والی اوماں نے کیا جانہ نہیں سے میرے وہاں ساتھ لے کر ہاا ہنے والی دلیتوں گئی اچھے یہ اورر تھا? کوئی ٹھوائے um ڈیلیوری کا روزوں کا اٹھر اچھا یہ بائک پر جا رہی ہے ہاں موٹر سائیکل تھے آہ اکے جا کے کانتے چی بجھے نہیں میں اتنی اہم بات کر رہا تھا باکر صاحب سے تم لوگوں نے بیچ میں گانا گانا شروع کر دیا کیوں؟ جو زمانے دا فلان خاچسرا نے یہ کیا فلان خاچسرا جو سانوں دا سے بھی کر دیتا حروم صاحب ٹیم کی ہویا با سوا گیارہ ہو رہے ہیں سوا گیارہ ہائے نہیں ٹیم تا ہو گیا ببلی جا میری پیان سبزی لیا کیا باج جی سیدھے کپڑے مانا تین باری فون آگیا ہوئی تو کار رہے ہیں بات تینہ جاندی دے ہوں ٹکبان گانے جی کیا کرنے لگے ہو بچ ٹائم ہو گیا میرا نا لائیو جاندہ ٹائم ہو گیا میرا اچھا آتے آنڑ حروم صاحب میرے چینل دا نام ہے شیاریا نیوز اچھا وہ ٹائم ہو گیا ہون دیدار میں ہون لائیو جانا ہوا تو میں کیا ہم کس طرح اپنا سیٹ کرا آج دا روز لائیو جانی ہے باجی پھڑا انہوں کی اوڑا ڈبا نمبر لائیو چلی کے پروٹھے پکاون لگی ہے نہیں وہی پچھے کھلار دیا روز ہارنی 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 منٹ مار منٹ مکی اوڈولنا دائی اسلام علیکم ناظرین میمہ تاڑی ڈالی شیاریا نیوز تے پہلی ہیڈلائن نرس نو حراسان کرنالا منڈا گرفتار اللہ معافی دوے ناظرین پی دا سبی نرسان جڑیاں ہندیاں ماؤتے تا ڈیکیئر کردیاں مہیں تانو ڈرے پلان تانو میڈیسن دین منڈے بھی جڑیاں نا جڑے سپیلنگا تاک کی سسٹر کہیں دے اللہ معافی دوے دلوں ماندین ہی نہیں ہے اچھا تم تجزیہ بھی خود ہی پیش کر رہی ہو ہاں میں آپ ہی کر دیاں بجڑ کا ٹا نا انیلیسٹ میں راکھ نہیں ساگ دی ہاں ہاں دو ماں چو ایک دے دے بھی فضولی بیٹھے رہی دے تالی میں تمہارے ساتھ تو تمہیں جب ضرورت ہو میں آدھر چھان تو میں نو لاغ دا سی تو اے دا ہی ریسرچر ہوئے آپ نے یہ خبریں پڑھنا کسے سیکھا ہے اللہ معافی دوے میری اپنی ٹیچر ہے یا ارزا خان ہی جڑی ایئر ویچے ہو دی سی تو دے کوڑوں میں سکھی ہو دی میں اینے تو رقاڑ توڑ دے تا ارزا خان دے تلپس ہی کوئی نہیں ہوتا ما شاہ اللہ اور شکل بھی کنی میل دی ہو دے نا اے ارزا نہیں رپورٹنگ کر دی کر دی جے پہ تو ڈیک پہ ہی سی جی جی یہ رپورٹنگ کر دی کر دی گھٹرچے ڈیک پہ ہی سی ارزا خان لو اے ڈریکٹر کیوں دے دا نا پچھو کتا پا ہوں گا دا دے بولنا پہ تو ناظرین کا لے آپ ہی نرسان دے نالے سران دا سلوک نہیں کرنا چاہی دا حرون صاحب میں نا میرا خیال آئی تیر کو خبری کوئی آئی کیوں گی کم پھر کے تو نرس دے آج لگی ہے آہ توجھے میرے ہمیشہ کول لے بھانڈی سبزی کٹ پھڑ کی بڑی پریشان نہیں ہے یہ حرون صد واست میں تھے ڈی پریشان میرا ہر ویلے ہون بلڈ پیشر آئی رہے دا کیا وہ بگا بگ آڑے بدماش خبزہ کرنا چاہی دا سڑکار ایڈیا کٹ یہاں حرکتہ کر دا فون دے ہوتے یقین کر دا دو کلو گڈیریاں پیش لہو ناظرین ایک نوی خبر آگی کہ بگا بگی آردی دار نو کہندہ دو کلو گڈیریاں پیش اللہ مافیدہ میں تہلو گرمی ہوئی یہ پوری گالتیں سنیا کار ناظرین پوری گالتیں سنیا کار دو کلو گڈیریاں نا کہندہ در جن آنڈے بھی پیش دو کلو گڈیریاں Changi اور ناظرین یہ تم کیا کر رہے ہو ناظرین یہ تم کیا کر رہے ہو یہ سوئ چیس یوں جو سوئ چیتہ کھانی پہر ہے ایک مینٹ ناظرین جو تیری وجہ اچھی سوئ چیتہ کھانی پہر ہے یہ ہے تو کوئی مشکل کام نہیں آدم میں میں میںیں لایو جا سکتی ہیں برو تو نہیں لایو جا سکتی تو تے بھوئے کتا رہے کتا جانی spite جس سار یہ جس طرح کہہ رہے ہیں ان کے لینڈ گرہپنگ ہوئی مجھدہ سے شدائی بندہ نہیں ہڑتا گالہ کرنو ہڑتا گالہ کرنو ہڑتا گالہ ہڑتا گالہ ہڑتا ہے یار ایک منٹ ٹھہرو ناظرین ایک منٹ ٹھہرو میں بتانا یہ چاہتا ہوں ان کو کہ اگر پولیس ان کی بات نہیں سنتی تو سی سی پیو صاحب نے ایک ہلپ لائن بنائی ہے 1242 اس پر اپنی کمپریانٹ ریجسٹر کرائیں لو ناظرین ایک ہو رہا ہے اپ آگئی جے 123 پتہ نہیں 4 5 ہے جو بندہ دسان دیار سرچے جڑا ہٹ دانی ہر گالے چے بولدہ اگر ناروان لی ہوندہ جدہا ایسے لی تیرا باکپن لٹ گیا آئی نا توڑ دے کینی ہویا تی نو کالا روڑا پایا کتھے بریانی دے پیسے کینی ہویا با جی کینی ہویا جو جو ہویا نا انہوں داسو خبران پڑن دے نیکی درسا او جڑا توڑا پلوانی کون بگا بگے آر پلوانی انہیں میرے گلو بریانی بھی کھولے جی ناظرین بریکنگ نیوز آنی ایدھر بمپر دے 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 بمپر ایدھر کل سی با سویر دی لبن دائی ایباد ماہی نی بگا بگیار انہیں منو بہت مارے او کیندہ میں تاڑا کاخنی چھڈنا لو ناظرین بگینے ساڑا کاخنی جی چھڈنا تے اگیا بھی کاخنی جی بگا ایدھر ہی آرہا جی بگا ایدھر ہی آرہا ناظرین آئے حرون میں لوگ گئی کہ میں نے نگالتے داست تو سالوا سے لائیو گئی ہوئی ہے بگا ایدھر ہی آرہا بگا سانو لٹن آرہا تیری نشریات نہیں کتم ہو رہی نہیں اپنی چیزیں لکھو میں میری مشین اندر رکھ کے آ بگا یہ مشین لے جائے گا آئے ہے جڑا بریانی لے گا مشین چھڑتا ہے بہت ہی کچھ تھکاوہ بدماج ہے بگے دی پس مانتگی نے ساڑھا بیڑا گھر کرتا ہے وہ تے اکواری مجین گھر فنکشن کر گئے میرے کو انہیں مٹھے چھول سی وہ بھی لائے گیا کھوہ یار یہ بگا کس قسم کا بن جائے اکواری باجیلی کھان گا سیرب لائے گئے آرہی ہے جی وہ بھی کھو کے لائے گیا یار وہ کون سا بڑا بدماج ہے جو کھانسی کا شرپت لے گیا وہ کہندہ میری نانی سخت بیمار ہے یار وہ مات کھان گیا مات کھان گیا باkan باکہ بگیار لو ناظرین پکہ بگیار آگیا بکہ بگیار تیرا تیانت رگی نیا بکہ بگیار یہ بانس کا ٹولک اوہ بگاہ بگیار dá ہوئے دھے گلیاں گزار پند Siz Child stirred Hinterус وہ کیوں ایتوارنو ہوندا با Comb خبردار جائے تو ساڑھی باجینو آج گولی مارتو بغیر کیا تھے اوے بگا آگیا ہے بگا ہے تو نہیں جائے گا بڑے کر لے تسی ناچے ٹاپے بگا آزی مسکین عورتہ میں ساڑھی کوڑو کیلے نا آپ چاہتے کیا ہے بگا صاحب میں نکڑوے کر خالی چانا ہوا اس لئے کہ پلازہ بڑے گا لو ناظرین ایک نمی خبر سون لگو پی ساڑھی ڈیری دی جگہ پلازہ تمیر ہوئے گا اوے اپنا ٹنہ ٹوڑی چوکو فہتے نکل جائے بگیا ہے نا کارا کہ cousin چین کر گرمیا ہی سردیاں کی تھے کڑا رہے باتھوے اپنا سوال چوکو میں چین کی بگا پنی آئیتیان لگا جے لو ناظرین سوال چکے جانتا کی میں تھا ڈینال ناظرین میں بالت bangے موجرے لو ناظرین لا ہے مہل کالکہ اور میرے بالتابع روز د اوے بالتابع کب سے مکبا خبرہ رہا ہے لو ناظرین اس Millون تو اہم شہاں ساڑھے کارچالو سے ہوتے بھی قبضہ ہو گیا ہے بھرک جاچو لو ناظرین بگا بگی آدمین کو کبیندار بدماش لاغتا ہے بس نی پاس میتن دس ہوں اوہ ادھا کئے والا ڈبے دیتے ہیں آنی پی بس ہوئے تو سی بگیا نمسکین آدمی سمجھیا اچھو کی کہ لے اشنڈر چلا ہوئی چوکو ہے تو کبرانہ میں چوکل آیا گا بگیا جی تو اس کارتے قبضہ کر رہے ہیں تو ساڑھے سویت کر ناظرین دیدار قبضہ کرانتے رہے ہیں چوکل آری اپنی مشین تر نگل جا ہاں چوک کی کھا دے اچھو چک دے کیوں نہیں اپنا سمان بگیا خاجے سرا دی ہاں نہیں لئی دی ساڑھی ہاں آرچہ ہلا دن دی ہے بس ہوئے میں پتباش میرا پیو پتباش میرا تاتا پتباش میرا خیال ہے بگیا توڑی کارچ ومن دا سٹاک کوئی نہیں ومن دا سٹاک کتھوڑا خسریا پیچھا تے زلیل ہو رہا ہے اے اپنا جڑا جڑا سوان چکڑا چکڑو پیر نہ کرنا بگیا نے اخیر کر دی تی ہے سارا تے توم چکڑے اسی ہون کی چکی ہے پیر پیچھے کرنا ناغار میری باجی نو بگیا لون آج دین سیچویشن بڑی خراب اندی جاندی تے پلیز پہنچو ایتھے لائی و آجو بڑا کام خراب ہو گیا اپنا کار اپنا علاقہ چھڑ گی اڑینے بگیا بگیا بہت نیچے اے دے بھی انہا قریب ہو کہ گل کھا بگیا کی چاہنا ہے تو اے کم سا اوہ تے میڑ جائے گا تا پھر سوان چکو تے نکل جائے تھو سر بس کو جوتے مارنے چاہیے جا مجذوب سا آدمی جا بدماش بنا پھر چپ اے چپ چوپے مٹھے پھر چوپنا لے بس ہے ترا کا تو بدماش ہے دیکھنے پھر سوان دا سا ہے اے گالوزی ماری نہیں تیرے گبندات چپ اسے پیس پہر چپ لن Stay Debrałeeee لیانی لونت رہا ہے اس میں کیا قبضے لے میں میں ایتا تھا اندرس ہے اسے ناچریاں ساڈے پہر harder جس نے جلو چلو 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 چلوца باستنے....Bas خلیچین چلو 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 Well Ncoleدار ورحیٰے tuh 있잖아요 refusal эт Lite Et اللہ مل دار بھی ساڑے پھر آته ہیں Torenہا سا اللہ انت importance اسی لائے ویک ہے اسی لائے ویک ہے کیوں کرتے پہو تسی اتھے آپ لوگ ملے دار ہیں جی آپ تو ٹیچر بھی ہیں ان کی ہاں جی میں ان کی ٹیچر ہوں پونے کے تین ملے دار ہو ایدر پونے تین ملے دار ہے ایدر ایدر چلو نہیں پچھے آنا ایدر آجو آجو ناظرین ملے دار ہے بگے بگے آنے گان کو انٹ تے راکھ لیا دس ایک کمزور دل حضرات تیرا چیلنگ نہ دیکھن کیونکہ بگا بگا اپنا ظلم شروع کر لگا ہے میرے سٹوڈنٹس تو اتنے اچھے راستے پہ چل پڑے ہیں کیوں یہ ظلم کرنے آگئے ہیں تیرے سٹوڈنٹ ایس ویلے بگے پہ گھاڑ دے کمزے چلے اچھو کی کالے پچھے ہو یا تیری تپشمہ ہو دی آو یا نچنا شروع کر دیو نی اے بگے دا آڈا رہے دس وی بگیا تو نا بھی کہنا دے سیناچی پیڑیا سی نچے اے بگے دلانا شرمہ ہونا سی جو گیا نچے میں دلانا شرمہ ہونا سی جو گیا بس اے ساڈی درشت مگی ہے ٹھول کی آڈا بگواس بند کرو نا نا میری پہن بگی آدمار جے گا میری پہن اچھا کوڑا توڑا چکے گل کر آپ ڈر لگ رہے نا میری پہن دیکھتے ہیں میرے بجی آتوے تم دو کبزہ کرنے آئے تھے نا مجھے دس و اچھی کبزہ کرنا چاہیے کبزہ بگی آدماری نکلو کدیشتیمہ نے کبزہ کیتا با جی کیا مطلب با جی با جی میرا خوات ہو گئی چھوٹا ہے با جی ہمی نے دوسرا بیا کر ریا جی لو جی بگے بگے آدمیدہ دوسرا بیا ہو گیا با جی با جی پہنسی اچھا موڑا کوئی طرح نہیں ہوتا با جی با جی شیخ میں نے پہن پہ باندھی رہی پھر ایک دن پہ با جی یاد یہ تو بالکل مسکین آمیا ہے آو با جی میری بات چاہو تمہوں تو مدماشی کر رہے تھے با جی یہ تیمہ نے کادی مدماشی کرنی اور وہ کیا ہے تنگی آہ مینا ڈاڑا ہے جی میرے نوڑا یہاں میرے ہو رہے آدمیدہ searches بے با جی با جی میمی تا نوہاد نگی کرنا آئی ٹھہر جا ہاں ٹھہر جا ہاں بنیدہ دا رہنا کہ construjet دارے نوزے دورے وہ کیسے؟ روک کے جانیے میں ہر کے عطا پس پر تو ہرے پائل چوڑھ رہے ہیں وہ مجھے چلوڑی میں چلوڑے چلوڑا 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 د آچ تاں د آدم تاں بڑا سی جو ہوگیا د آدم تلانہ بڑا سی جو ہوگیا ناظرین وقت ایک چوٹی بڑیک کا کہیں ملتے ہیںNem break کے بعد موسیقی